بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج رمضان المبارک کی دوسری جمعیرات ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی دوسری جمعیرات اور جمعہ ان دو دنوں کا ایک حاصل عمل شیر کریں گے یہ عمل یہ وظیفہ بسم اللہ الشریف کا وظیفہ ہے اب بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ با خوبی جانتے ہو کہ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کام میں حیر و برکت ڈال دیتا ہے اللہ تعالی بندے کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جہر ہے جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گر کر لیتی ہے بسم اللہ کی بے کے نکتے کی برکت سے فیض کے چشمیں اُبلتے ہیں اور اللہ کی ہر محلوک حاقی ہو یا آبی نوری ہو یا ناری فیضیاب ہوتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر حاق ڈالی اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں ضرور خیر و برکت ہوگی جس بیمار پر پڑا جائے گا اسے شفاہ ہوگی جو اسے پڑے گا اسے جنت نصیب ہوگی ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا کہ اے ابو حریرہ جب تم وزو کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو کیونکہ نگے بان فرشتے جب تک تم وزو سے فارغ نہ ہو جاؤ اس وقت تک تمہاری مسلسل نیکیوں کو لکھتے رہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھاگے ہوائیں ٹھہر گئی جنور کان لگا کر سننے لگے شیطان پر شولے برسنے لگے اور پروردیگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے چار ہزار نیکیوں کا ثوابتہ فرمائے گا چار ہزار خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور چار ہزار درجات کو بلند فرمائے گا دوستو یہ عام دنوں میں پڑھنے کا عجر ہے اور اگر آپ رمضان المبارک میں بسم اللہ شریف کو پڑھتے ہو تو سوچیں کہ آپ کو کتنا زیادہ عجر ملے گا دوستو رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ایک مرتبہ حضرت خالید بن ولید سے کچھ مجوسیوں نے ارض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو کفار کے پاس انتخائی خطرناک زہر تھا آپ نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سارا زہر پی لیا بسم اللہ کی برکت سے اس زہری قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا یہ منظر دے کر مجوسی بے سختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے دوستو بائیو اور بہنو جہنم کے انیس طبقات ہیں اور بسم اللہ کے انیس حروف ہیں جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جنت سے نجات پائے گا انشاءاللہ تو میرے پیارے دوستو میرے بائیو میری بہنو بسم اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر یہاں میں فضیلت پیان کرنا شروع ہو جاؤں تو بسم اللہ کی فضیلت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شاٹ آٹ دیے جائے ان چینلز کا وزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی شکریہ تو دوستو بائیو اور بہنو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ بسم اللہ بڑی فضیلت والے کلمات ہیں تو ان کا یہ عمل یفظیفہ آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن کیسے پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی پریشانیوں کو تصور میں رکھ کر یہ عمل پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتمنان عطا فرمائے گا آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کا تصور رکھ کر یہ عمل یفظیفہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے حاجت رواہ ہیں تو اپنی حاجات کا تصور رکھ کر اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں کرنا یہ ہے کہ جمعیرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یفظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے تصور کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو ایک مرتبہ پڑھو تین مرتبہ پڑھو پانچ مرتبہ پڑھو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ درود پاک پڑھ لے تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقہ کار سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد جو دعا آپ نے مانگنی ہے اس دعا کو آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنا ہے کیونکہ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتا ہے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے اس لیے وظیفہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو لیکن دعا جو آپ نے مانگنی ہے دعا کو آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنا ہے انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا آپ جس بھی پریشانی میں جس بھی تکلیف میں جس بھی دکھ میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دے گا اور اگر آپ حاجت رواہ ہیں تو اللہ رب العزت اپنے رحم سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے آپ کی اس حاجت کو ان دو دنوں کے اندر اندر پورا فرما دے گا دوستو بائیو اور بہنو اسی طرح جمعت المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ بسم اللہ شریف کا یہ عمل یوزیفہ پڑھ سکتے ہیں اول آخر درود پاگ پڑھے اور درمیان میں ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں اور جمعت المبارک کے دن بھی دعا آپ نے افتاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنی ہے انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اس وزیفے کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے اس وزیفے کے پڑھنے کے فائدے ہوں گے اللہ تعالی سے دعا گوہوں کے لحباک جمعہ رات اور جمعہ کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ